السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم علیہ السلام کی قصے کے قصے کا آج اگلا پارٹ ہے کل آپ نے سنا تھا کہ مصر کے باستان نے جب سارا رضی اللہ عنہ کی بے حرمتی کرنا چاہی تو وہ اپاہج ہو گیا مگر بہت زیادہ گڑھ گڑھانے پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر وہ صحیح ہو گیا اس کے بعد باستان نے اپنی ایک کنیز سارا کی خدمت میں دی جنس کا نام حاجرہ تھا ابراہیم علیہ السلام سارا اور حاجرہ کو لے کر وہاں سے چلے اب آگے قصہ سکونت کرنا یعنی ٹھہرنا یعنی کسی شہر کو نہ بنانا ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مسکور سے نکل کر بیت المقدس کی طرف گئے جس کو فلسطین کہتے ہیں وہاں جا کر پہنچے جیبراہیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم زمین کے طرف جتنا ہی دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا تب حضرت نے دیکھا کہ اس جگہ میں آبِ روان اور زمین نرم اور تمام درخت میں وعدہ آ رہے اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے اور سارا خاتون رضی اللہ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بی بی حاجرہ کو دیا تھا حضرت رضی اللہ عنہ حاجرہ رضی اللہ عنہ نام اس لیے ہوا کہ جب بادشاہ سارا خاتون رضی اللہ عنہ کے ساتھ برا قصد کرتا ہاتھ اس کا خوشک ہو جاتا شل ہو جاتا بعد اس کے اس نے توبہ کی اور حضرت سارا سے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے آپ اس کو اپنے خدمت کے لیے لے جائیے اس لیے کہ جس وقت میں اس پر برا قصد کرا کرتا تھا اس وقت بھی ہاتھ میرا ایسا شل ہو جاتا تھا اور خوشک رہتا وہ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی ہیں ان کے بطن سے حضرت کی نسل منصوب ہے پس ابراہیم علیہ السلام نے شہر مسکول میں مقام کیا اور امارتیں بنائی اور ایک یعنی فلسطین میں جا کر مقام کیا وہاں پر انہوں نے امارتیں بنائی اور ایک شخص سام بن نوہ کی اولاد میں سے خلیل اللہ کے سمانے تک بقیہ حیات تھا انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت لوگوں کو حضرت نے شریعت سکھائی تب لوگوں نے کہا کہ یا حضرت ہم کوئی قبلہ چاہیے تاکہ ہم اس طرف موت کر کے یا اس طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کریں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رضا الہی سے ایک پتھر بہش سے لاکر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا اے ابراہیم اس کا یہ ہے جبرائیل نے کہا خلیل اللہ یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ اور حدیث میں آیا ہے کہ چالیس ہزار پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی نسل سے ہیں ان سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام اور آخر سب کے پیغمبر آخر الزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پس وہ پتھر کو قبلہ روح کر کے خدا کی عبادت کرتے تھے اس پتھر کا نام اس پتھر کا نام سخرت اللہ ہے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہتے اور اولاد ان کی وہاں پیدا ہوئی اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم اے ابراہیم نمروز کے پاس جاؤ اور اسے لشکر نمرود یا نمرود کے پاس جاؤ اور اسے لشکر سمیت میری طرف بلا تب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لالین سے لائن سے یعنی اللہ اس کی لانت اس پر اللہ کی اس سے کہا کہ اے نمرود کہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ یا ابراہیم رسول اللہ اور نمرود نے کہا اے ابراہیم تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں ہے دیکھ آسمان کی ملکیت کے تیرے خدا سے چھین لیتا ہوں میں تیرے آسمان خدا کی ملکیت جو آسمان ہے اسے بھی چھین لوں گا ابراہیم نے کھائے ملون تو آسمان پر کس طرح جائے گا اس نے کھا کہ میں اس کی تدبیر کرتا ہوں یعنی اس کی سوچ رہا ہوں اس کی کوشش تب اس ملون نے حکم کیا کہ چار گدھ کو پالیں جبکہ چاروں اونٹ کے برابر ہوئے ایک تابوت بنوایا کہ اب کیا کروں اتنے میں شیطان مردود ان کے ہم نشینوں میں ان کے دوستوں میں آ کر بیٹھا اور اس نے کہا کہ تابوت کے چاروں کنارے میں چار گدھوں کو باندھو اور ایک رات تک انہیں بھوکا رکھو اس کے بعد ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت لٹکا دو باندھ کر لٹکاؤ جب گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لڑیں گے تب تھوڑے عرصے میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے تب اس وقت ملک آسمان تیرے قبضے میں آ جائے گا اور اپنے ساتھ ایک مساحب ایک ساتھی کو بھی لے جانا جب ایک روز اوپر گد جب ایک روز اوپر گزرے گا تو وہ اور پہاڑ روے زمین کے ایک سا معلوم ہوں گے جب تو ایک روز ہو جائے گا تو تمہیں پہاڑ اور زمین اوپر سے سب ایک سے لگیں گے پھر دوسرے دن تمام عالم دریہ کے مانت نظر آئے گا اس وقت سمجھنا کہ آسمان پر پہنچ گیا ہوں ابلیس نے جو کہا سو نمرود مردود نے سنا اور ویسا ہی کیا اور ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت پر سوار ہو کر آسمان کے طرف چلا جب بلند ہوا بہت مجھے ہو گیا وہ تابوت تیر کو کمان سن لگا کر چاہا کہ آسمان کے طرف لگا دے اس وقت اس کے ساتھی نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین لوں گا اس نے کہا نمرود تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے وہ تو خدا ہے جس کو ابراہیم خلیل اللہ پوچھتا ہے نام اس کا قہار اور جب بار ہے اور تو تو سب سے بدبخت ہے تب نمرود بلیت نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے ڈھکیل کر گرا دیا تب پوراً اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو بحساب وہ کتاب بہشت میں لے گئے پس نمرود مردود نے آسمان کی طرف تیر لگایا اس وقت جناب باری سے حکم ہوایا کہ اے جبرائیل نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت میں لگا کر نمرود کی طرف ڈال دے اور اس کو خون مچھلی کی پیٹ سے خون آلودہ کر کے لا اس وقت جناب باری سے جب یہ حکم ہوا کہ مچھلی کی پشت میں ڈال کر اس کو خون آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دے تب جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اللہ نے کہا کہ کوئی دشمن بھی میری درگا سے محروم نہ جائے تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیرے پیٹ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں تاکہ وہ خدا کی درگا سے نہ امید نہ جاوے یہ سن کر مچھلی نے درگا الہی میں بیزاری اختیار کی کہ الہی اور کہا الہی اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے تب ندا آئی 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 مچھلی جو رنج کے اب تو کھیچتی ہے جو تجھے غم ہوگا بار دیگر یہ کوئی تکلیف نہ ہوگی اس کے بعد تجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی اس لئے مچھلی کو زباہ بھی نہیں کیا جاتا ہے ایسے ہی مچھلی بغیر زباہ کی یہ ہی کاٹی جاتی ہے پس جبریل سلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا لہو لگا کر اس ملون کی طرف ڈال دیا جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلود دیکھا تک خوش ہو کر کہا رحم میرا مقصد حاصل ہو گیا اب آسمان کے خدا کو مار ڈالا پس جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا پھر تابوت کے نیچے کی طرف باندھ گوشت کو پھر جب گدھوں نے گوشت نیچے دیکھا تو نیچے کی طرف پسط کیا فوراں زمین پر آ پہنچا اور تمام لوگوں پر خوشی اپنی ظاہر کی اور کہا اور بے ہوش ہو گئے سب سن کر ایک ساتھ کے لیے جب ہوش میں آئے اور سب جدہ جدہ زبانے کرنے لگے سب الگ لگ بولنے لگے اور ان میں کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ رہا تھا جب وہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کی زبان جدی الگ الگ بولنے لگے اور ان میں کوئی دوسرے کی بات نہیں سمجھتا تھا خدا تعالیٰ کی بات کو کسی سے معلوم نہ کر سکے اور ایک روایت ہے جب نوہ جودی بہار پر کشتی پر سے اترے جو لوگ کے حضرت کے نوہ کے قصے میں بیان ہو چکا ان لوگوں کو حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر دسے اس بات کو کسی نے نہ مانا پس حضرت نے دعا کی تب ہر قوم میں الگ الگ بات پیدا ہوئی کسی کی بات کوئی نہ سمجھتا یعنی سب کے زبانیں الگ ہو گئیں کہ یہ کیا کہتا ہے اس سب سے الگ ہو کر الگ جگہ میں شہر آباد کر امارت بنا کر بس گئے دوسرا قول یہ ہے کہ کشتی میں نوہ کے ساتھ کسی نے دشمن پیدا کی تھی وہ بولے جب نوہ کشتی سے اترے گا ہم اس کو مار ڈالیں گے وہ لوگ کشتی سے باہر نکلے تب خدا تعالیٰ نے زبان ہر ایک کی مختلف کر دی تاکہ کسی کی کوئی بات کوئی نہ سمجھے اور نوہ علیہ السلام کے ساتھ دشمن ہی تیرے خدا سے ملک آسمان میں نے چھین لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مردود نمرود میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا ہے اور نہ وہ مرنے والا ہے وہ سب پر قادر ہے وہ قہار ہے اور سب مقہور وہ قہار ہے اور سب مقہور اور وہ رزاق ہے اور سب مرزوق اور وہ خالق ہے سارے مخلوق کا اب باس اتنا ہی آگلہ پارٹ پھر ہوگا انشاءاللہ